ہمیں آج جلپلی پہ رکنو دن فارم پر اور یہاں پر بہت شاندر کلیکشن میں ولایتیوں کا بٹلانے والا ہوں اور اسی فارم کے سیٹ ہوئے پلے کے بڑے بکرے کی بھی الگ ویڈیو آنے والی ہے اور ہنسا کے فیمیل سے اس کی بھی ویڈیو آنے والی ہے تو آج اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ولایتی اور گنٹور کے بچے ہیں تو وہ بٹلاؤں گا اور یہاں کے جو کھیٹیکر ہے ساگر بھئی ان سے بات کریں گے ادا بننا کیسے ٹھیک ہے آپ کا چہرہ دکھ رہا نہیں ہے آپ ادھر آجائیے اب دکھ رہے ہیں آپ خوبصورت آڈریس کہاں پر ہے جلپلی میں جلپلی مہن بابو گیسٹ آوز ہے یہاں پر اوکے یہاں پر آئے تو بھی کال کر لیے اگر تو پک کر لیں گے یا لوکیشن بھی جارے دیسی دھابے کے پاس سے بھی لائیں گے تو ابھی آپ کے پاس جو ولایتی ہے سبھی ادند بچے ہیں نا اور سائزز دیکھیں ان کے بہت بڑے ہیں ہتھیار بہت اچھے نکلے ہوئے ہیں سبھی پیٹیاں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیند دیکھیں ان کی اور تیار ہے یہ جو نسل ہے میں ان کے جو بڑے بکرے یعنی بڑے ہو کے ولایتی تیار کیسے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بتلاوں گا اس کے بعد یا اس کے بعد والی ویڈیو ٹوٹلی اس فارم کے تین ویڈیو سے آنے والے ہیں نارملی یعنی ابھی اس کے اندر بچے زیادہ ہیں اس وجہ سے میں یہ ایک ویڈیو بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر بہت شاندار سنگھ والا بچہ یہ والا آپ دیکھیں اس کے ہتھیار بلکل شورٹ کان میں اور سائز وغیرہ ہتھیار دیکھیں کتنے موٹے ہیں اس کے اور بہت ایکٹیو ہے کوئی بھی بیمار وغیرہ نہیں ہے ساگر بے کتنے مہینے کے بچے ہوں گے ایج کے ہوں گے اس کی چھے سات مہینے کے بچے ہیں اور وزن میں کتنے ہوں گے تھٹی کے آس پاس آئیں گا یہ تھٹی کے جس کے آس پاس لائی بیٹ رہیں گا دیکھیں ان کا اور کچھ تھٹی فائیف کے آس پاس کے بھی لائی بیٹ والے ہیں اچھی تیاری ہے اور سائز وغیر اچھے کوئی اگر بلائیتی کا شوق کرنا چاہ رہے تو لے سکتے آپ لوگ بڑے ہیں اور پورے میل ہے نا ہے اس میں کبرے بھی ہے اور میکزمم پورے سپورٹلیس وائٹ ہے کیا پرائز سے ایچ ون رکھیں گے آپ یہ پندرہ ہدار سے ایچ ون ہے آپ لوگ آکے سیلک کر کے چنکے بھی لے سکتے دیکھیں سائز وغیر بہت اچھے ہیں پندرہ ہدار میں ایچ ون ہے اس میں نگشیبل کریں گے کم بھی ہو جائیں گا دیکھیں نگشیبل بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ گنٹور کے بچے بھی ہے آپ کے پاس جیسے یہ سائز کے بچے ہیں آپ کنسیل کے لیے یہی سائز کیا کیا پرائز میں رہتے ہیں ایچ ون تیرہ ہدار روپے سے ایچ ون گنٹور کے بچے بھی مل جائیں گے یہ بھی ادند بچے ہیں سائز وغیر بہت بڑا ہوتا ان کا گنٹور بھی بہت اچھے ویٹ میں جاتے اور خوبصورت بہت زیادہ رہے تھے ہیوی ویٹ کے لیے اگر آپ لوگ کو چاہیے تو ولایتی دیکھیں سیٹ ہوئے بھی ہے سارے یہ دیکھیں آپ تو یہاں پر اونر ہے نہیں اور گھر دور ہے بھائی کا اسی لیے آپ لوگ ٹائٹل کے نمبر پر کال کر کے بات کر سکتے ہیں اگر بلک میں چاہیے تو اور بھی کم کر دیں گے آپ لوگ ویزٹ کر کے چیک کیجئے ایک اور بچہ دیکھیں یہاں پر شوٹ کان کے اندر ہتھیار بڑے تو دو بریٹس ہیں یہاں پر جیسے ولایتی بھی ہے اور گنٹور بھی ہے اور کشمیری بچے بھی ہے کشمیری کہاں پر ہے یہاں سٹارٹنگ میں دیکھ رہے تھے وہاں پر پورے پالے بھی ہے سٹ ہوئے بھی یہاں دیکھیں آپ کشمیری دو دن پہلے میں آپ لوگ پرانے پول کے پاس کی ایک ویڈیو بتلایا تھا کشمیری بکری کے فر کالیٹی کتنی ہوتی بہت زیادہ باروں کی جھالر آتی ان کی سپاٹلیس وائٹ چہرے پر بف ٹیل تک بھی ان کی پوری اس میں کالیٹی میرے تھی آپ دیکھیں اس کے اندر بھی سب سٹ ہوئے بھی بچے ہیں کیا پرائز میں ہے کشمیری پندرہ ہدار سے ایچ ون ہے اور زنگ جیسے بکری ہوتے دیکھیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ جھالر اور ان کی بھی ہائٹ وغیر اچھی ہوتی بانڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں گول تیار اور سرد سے سرد موسم کے اندر بھی یہ سٹ ہو جاتے آرام سے یعنی جیسے سردیوں میں جانور بیمار ہوتے بکری ہیں تو یہ جلدی بیمار نہیں ہوتے ایکزوٹیک کلیکشنز میں ان کا لک آتا آپ اگر پانی وغیرہ نحلہ لیں گے ان کے تو بہت زیادہ خوبصورت دیکھیں گے یہ بھی پورے سٹ ہوئے بھی اور پلہی کے بھی کام چل رہا ہے آپ کے پاس تو پلہی کے بھی جو بڑے بکری ہیں اس کی بھی ویڈیو بٹلائیں گے پرائیسٹس کے ساتھ میں جیسے بٹلائے آپ لوگ کو یہ نگشیبل ہے پرائیسٹس آئیے آپ لوگ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ویڈیوز بٹلاؤں گا میں چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے باہر سے جو نئے آتے ہیں ان کو پہلے سٹ کر کے اس کا علاج وغیرہ کر کے اس کے بعد میں سیل کر دیں یہ اچھی بات ہے دیکھیں تاکہ لوگوں کے پاس نقصان نہیں ہوتا آپ لوگ آرام سے لے کے جائے کے کنٹیو اس کو پال سکتے ہیں چلیں تھانکس فور ووچنگ تھانکیو